فَاسْأَلُوا أَلَيْكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَبُونَ تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک واصحابك يا نور اللہ وعلى آلک واصحابك يا نور اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عظمت نشان ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے جو مجھ پر دس بار درود پڑتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے جو سو بار پڑھے اس پر ہزار رحمتیں اور جو میری طرف محبت اور شوق کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ پڑھے کل بروج قیامت میں اس کا گواہ اور شفی ہوں گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں سلسلہ دارالفتہل سنت میں آج کا ہمارا موضوع بھی یہی تیپ آیا تھا کہ قربانی سے متعلق سوالات کو ہم شامل کریں گے زبحہ سے متعلق آپ پوچھنا چاہتے ہیں جانور سے متعلق آپ کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو کیا کریں جانور خرید کر لائے تھے اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا بیمار ہو گیا زخمی ہو گیا کوئی اور اس کے ساتھ پرابلم ہو گیا اب کیا کریں اور بھی اگر آپ کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہوں تو مدری چنل کی برکتوں میں سے الحمدللہ ایک بڑی برکت کہ دارالفتہ سے ہمیں شرعی رہنمائی حاصل کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ رہیے سنسلے کے آخر تک ہو سکے تو اپنے ہاتھ میں قلم اور قاغذ رکھئے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کی نیت کر لیجئے انشاءاللہ عزوجل آپ کو بے شمار نیکیاں بھی ملیں گے آپ کو معلومات کا خزانہ بھی حاصل ہوگا اور آپ انشاءاللہ عزوجل غلطی سے کوتاہی سے آپ اپنے آپ کو بچانے کی جو ہے وہ سعادت حاصل کر سکیں گے تو اللہ تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ نصیف فرمائے اور علم کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آگے بڑھتے ہیں چند سوالات جو میرے ذہن میں ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ ہمارے ہاں جانور کی جو کھال ہے وہ اپنے استعمال میں لانے کا رواج بہت کم ہے عام طور پر دی جاتی ہے سماجی اداروں کو لوگ دیتے ہیں دیگر جو تنظیمیں ہوتی ہیں ان کو بھی دیتے ہیں اگر اس کے بارے میں کچھ حکم شریعت بیان ہو جائے کہ قربانی کے جانور کی کھال کا کیا حکم ہے اس کو کیا کرنا چاہیے کسی دے سکتے ہیں کسی نہیں دے سکتے اس کے بارے میں کچھ وضاحت ارشاد فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قربانی کے جانور کی جو کھال ہے اس کھال کا استعمال قربانی کرنے والا اگر وہ اپنے قربانی کھال کو ساف کروا لیتا ہے اور استعمال کے قابل بنوا لیتا ہے کہ اس پہ جو علائش وغیرہ چربی لگی ہوتی ہے ساف کروا کے اس کو اپنے گھر میں بیٹھنے کے لیے بیٹھنے کی وجہ سے اس کو رکھتا ہے تو یہ طریقہ کار بھی جائز اسی طرح کھالوں کا مشکیزہ بن سکتا ہے پہلے زمانوں میں اسی طرح مشکیزے بنائے جاتے تھے تو مشکیزے بنانے کا عمل بھی جائز ہے اور قربانی کی کھال کو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ایسی چیز کے بدلے میں بیچ دے جس چیز کو باقی رکھ کر اس کے ذریعے نفع اٹھائے جاتا ہے مثلا قربانی کی کھال اگر یہ شخص چاہتا ہے کہ بیچ کر کوئی برطن لے لے کہ برطن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو باقی رکھ کر اس کو استعمال میں لائے جاتا ہے تو ایسے برطنوں کی خریداری میں قربانی کی کھال بیچ ہی جا سکتی ہے یعنی قربانی کھال یا تو باقی رکھے یا ایسی چیز کے بدلے میں بیچ دے کہ جس چیز کو باقی رکھ کر اس شے کو استعمال کیا جاتا ہے مثلا برطن خرید لے قربانی کھال بیچ کر تو یہ طریقہ کار قربانی کی کھال کے ساتھ کیا جا سکتا ہے لیکن قربانی کھال کو اصول یہ ہے کہ ایسی چیز کے ساتھ نہیں بیچ سکتا قربانی کرنے والا کہ جو چیز باقی رکھ کر استعمال کرنے میں نہیں آتی مثلا روپے پیسے اگر یہ قربانی کھال کو روپوں میں بیچ دیتا ہے تو قربانی کھال کے عوض میں جو ملنے والا روپیا ہے یہ باقی رکھ کر استعمال میں نہیں آتے بلکہ روپے کا استعمال ہی جب ہوتا ہے جب ہم اس کو اپنے سے دور کریں گے تب ہی اس کے ذریعے کوئی چیز ہمیں کھانے پینے کو ملے گی تو قربانی کی خال کو روپے پیسوں کے عوض میں نہیں بیچ سکتے یا ایسی چیز کے بدلے میں بیچنا ہے کہ جو ختم ہو جائے مثلا اس کا ہم کھانا خرید لیں کہ وہ کھانا باقی رکھ کر استعمال نہیں ہوگا بلکہ اس کو فانا ہی کریں گے ہم کھا کے تو قربانی کی خال کو کھانے پینے کی اشیاء ان کے بدلے میں نہیں بیچا جا سکتا روپے پیسوں کے بدلے میں نہیں بیچا جا سکتا اب یہ ہے کہ قربانی کی خال کا عمومی طور پر جو ہمارے یہاں ایک رواج ہے وہ یہ یہی ہے کہ قربانی کی خال کو نہ ہم بطور مشکیز استعمال کرتے ہیں نہ بطور چٹائی استعمال کرتے ہیں بلکہ عام طور پر دینی فلاحی اداروں میں صرف کرتے ہیں تو قربانی کی خال کا صدقہ کرنا واجب نہیں ہی ہے جب اس قربانی کی خال کا صدقہ کرنا واجب نہ ہوا تو اب اس قربانی کی خال کو مسجد میں بھی دیا جا سکتا ہے یعنی مسجد کی تعمیراتی کام میں صرف ہو اس لئے قربانی کی خال مسجد میں پیش کر دیں عام طور پر مدارس میں بھی قربانی کی خال جمع کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس طرح قربانی کی خال دینی کاموں میں استعمال کے لئے دیا جا سکتا ہے اسی طرح قربانی کی خال ہم کسی کو گفت بھی دے سکتے ہیں تحفہ بھی دے سکتے ہیں اور اس طرح بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے کسی غریب مستحق نادار شخص کو بھی ہم اس کو دے سکتے ہیں تو قربانی کھال کا صدقہ کرنا یہ ہمارے ہاں رائز ہے تو الحمدللہ اس کے ذریعے سے دینی اور مذہبی کام ہم اس میں ترقی کر سکتے ہیں مثلا دعوت اسلامی کے جو 45 سے زائد شعبہ جات ہیں اگر دعوت اسلامی کو قربانی کھال دی جائے گی تو یہ بھی ایک صدقہ ہے تو انشاءاللہ دعوت اسلامی قربانی کی کھالوں کے ذریعے سے دینی مطین کی دینی اسلام کی خوب خدمت کر رہی ہے اور یہ الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین اس سے بخوبی واقف ہیں اور الحمدللہ مدنی چینل بھی شعبے میں سے ایک شعبہ ہے جو یقینا دینی اسلام کی کتنی خدمت کر رہا ہے یہ مدنی چینل دیکھنے والوں سے پوشیدہ نہیں ہے ماشاءاللہ کھال کا حکم بھی آپ نے سنا اور دعوت اسلامی کو دینے کی ترغیب بھی سنی دعوت اسلامی جو تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے اس کے جتنے بھی شعبہ جات کے آخراجات ہیں یہ آپ ہی لوگوں کی معاونت سے ہی کیے جاتے ہیں سال میں دو بڑے ایونٹ کہہ لیں دو بڑے مواقع کہہ لیں رمضان مبارک جس میں عموماً لوگ اپنی زکاة ادا کرتے ہیں فطرے کی رقم ویسے بھی نفلی صدقہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے ایک وہ موقع ہوتا ہے اور ایک دوسرا جو ایک بڑا موقع ہے چندہ جمع کرنے کا مالی طور پر معاملت کرنے کا وہ ہوتا ہے قربانی کے دن تو آپ بھی نیت کیجئے میرے مدنی چینل کے تمام ناظرین یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ زوجل اپنے یہاں کی قربانی کی خال دعوت اسلامی کو دیں گے نہ صرف اپنے یہاں کی بلکہ دگر آپ کے رشتہ دار ہیں دوست احباب ہیں آپ کے پڑوسی ہیں ان کو ترغیب دے کر انشاءاللہ زوجل ان سے بھی ہم کھالے جمع کر کے یا ذمہ داران تک اس کے معلومات فراہم کر کے ہم بھی اپنی دعوت اسلامی کے لیے مالی معاملت کا سبب بنیں گے آپ کریں گے انشاءاللہ زوجل اللہ تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے اب آپ کے کالز کی طرف بھی بڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام بلامی یا شنو اور باہل پر شائع کرانے والا ہوں میرا اصل مقصد مطلب ہے کہ میں مدنی چینل جو ہے وہ بھی دیکھتا رہتا ہوں اور مجھے بہت مدنی پھولوں سے بہت ہی نوازا گیا میں بہت ہی چاہتا ہوں باقی وقت بات یہ میرا سوال یہ ہے کہ میں جب بھی شروع پڑھائی اپنی شروع کرتا ہوں تو اس وقت مجھے بہت دلچسپی ہوتی ہے جب انتحان جو میرے قریب آتے ہیں تو اس وقت میں بات زیادہ مجھتوں پڑھائی سے مجھے دلچسپی نہیں رہتی اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے مدنی پھولوں سے نوازا جائے تاکہ میں اپنی پڑھائی کو بھی جاری درستا دلچسپی سے دوں اور مجھے انتحان میں کامیابی ہو اور میرا دوسرے سوال یہ ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں اس وقت جو ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک اور کال بھی حافظ محمد زمر علاقے کا نام ہے چمن پارک بلہور سر یہ بڑی ہو جی جو ان سے ہوتی ہے وہ مکمل صاحب پڑھ کے کھا سکتے ہیں انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی حضور پہلے تو مدر پھول سننا چاہ رہے ہیں شاید طالب علمینوں نے یہ بیان نہیں کیا کہ یہ دینی تعلیم کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں یا دنیاوی تعلیم کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں لیکن امتحانات کے قریب آنے پر نروس ہو جاتے ہوں گے یا دلچسپی نہیں رہتی کیا کوئی آپ کے اپاس ان کے مسئلے کا حل ہے بعض وقت ہونا تو یہ چاہیے کہ جو جو منزل قریب آتی جاتی ہے تو اور زیادہ تیزی ہو جاتی ہے تو اب یہ ممکن ہے کہ تیاری کر کر کے ایسا ہو جاتا ہو کہ بس اس سے زیادہ میں تیاری نہیں کر سکتا تو اس طرح ہمت نہیں آنی چاہیے اگر آپ کا دینی امتحان ہے اور دینی تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اب امتحان میں بہت اچھی محنت کریں اور خوب محنت کے ساتھ آپ امتحان پاس کیجئے اور اگر دنیاوی تعلیم بھی ہے تو اچھی نیتوں کے ساتھ دنیاوی تعلیم اگر کوئی حاصل کرے جائز تعلیم اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کے آگے چل کے ایک منصب میں پہنچ کر انشاءاللہ اس منصب کے تحت دینی کام کرے گا تو بعض اوقات صاحب منصب جو کام کر سکتا ہے وہ غیر منصب والا نہیں کر پائے گا تو اچھی نیتوں کے ساتھ اگر دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں تو ان کو ہمت نہیں آنی چاہیے اگر تعوی زیادہ اتاریہ سے رابطہ کریں ممکن ہے ان کے پاس کوئی ایسا عمل ہو کہ جو پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو تو اس میں پڑھائی میں دل لگنے لگے انشاءاللہ تعوی زیادہ تاجیہ سے رابطہ کیجئے انشاءاللہ رابطہ کر لیں گے تو آپ کو ضرور وظیفہ وغیرہ مل جائے گا دوسرے انہوں نے سوال کیا کہ کیا قربانی کے جانور میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا حصہ رکھ سکتے ہیں بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کا ایک حصہ مقرر کرنا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اپنے ایک بکرہ بکری یا دنبہ بھیر یہ قربان کرنا یہ بہت سعادت کی بات ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم ہر سال دو میندھے دو جانور قربان کیا کرتے تھے تو جب ان سے دریافت کیا گیا کہ حضور کیوں قربان کرتے ہیں تو اس پہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک جانور اپنی طرف سے قربان کرنے کی وسیعت فرمائی تھی ایک تو میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں اور ایک جانور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیعت پہ عمل کرتے ہوئے قربان کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ازواج متحرات میں سے حضرت قدیت انہا کے ویسال ظاہری کے بعد ان کی طرف سے بھی ایک جانور قربان فرمایا کرتے تھے تو یہ سعادت کی بات ہے کہ ایک امتی قربانی کے اس موقع پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کریں اور یاد کرنا ایک امتی کی ذمہ داری بھی بنتی ہے تو دو مینڈھے قربان فرمائے ایک اپنی طرف سے اور دوسرا اپنی تمام امت کی طرف سے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی میں اپنی امت کو یاد رکھیں تو امتی کو بھی چاہیے کہ اگر حیثیت ہے تو اپنی طرف سے قربانی کا جو واجب ہے اس کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی ایک حصہ قربانی کا شامل کرے ضرور کیجئے سعادت کے بات ہے انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں آپ کو نصیب ہوں گی اوجری کے بارے میں کیا حکم ہے اوجری جیسے انہوں نے بڑے جانور کا کچھ کہا تھا اچھی طرح سے صاف کر کے اس میں جو علائشیں وغیرہ تو چاہے جانور بڑا ہو یا چھوٹا بڑے یا چھوٹے کسی بھی جانور کی اوجری کو چاہے ہم دھو لیں صاف کر لیں خوشبودار بنا لیں اس کے باوجود بھی اوجری کا استعمال اوجری کا کھانا یہ مکروع تحریمی ہے اس کی اجازت نہیں ہے جی جناب اجازت نہیں ہے جانور میں بہت سارا گوشت ہوتا ہے بہت سارے آزاہ ہوتے ہیں جس کی شریعت نے اجازت دی ہے وہ کھائیے انشاءاللہ زبزل برکتے ملیں گی جی اگلی کالز کی طرح بڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ نمانگل کھاریاں سے جی سارا مجھے قربانی کے متعلق ایک سوال پوچھنا تھا سارا اگر بکرے کی پیدایش جو آیا وہ عید کے تیسے دنوں تو پھر بھی ہو کر سوال قربانی لگ جائے گا انشاءاللہ ارز کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ کہ کیا ناجائز پیسوں سے جیوہ وغیرہ جو حرام کاموں کے پیشے ہوتے ہیں ان سے قربانی کہتا جو آدمی اپنی تنخواہ میں بھی اس میں فرق نہیں رکھتا تنخواہ میں جیوہ وغیرہ چھلتا ہے وہ اس میں سے کیا کیسے ہمیں معلوم ہو جائے کہ جیوہ کے پیشے ہیں تو ان سے ہے چاہے ان کی قربانی حسط کی ہے نہیں انشاءاللہ حضور پہلا سوال کہ اگر قربانی کے تیسرے دن بکری بکرا وغیرہ اس کی پیدائش ہو تو کیا اگلے سال اس کی قربانی ہو سکتی ہے اگلے سال اس کی قربانی بالکل ہو سکتی ہے لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ چونکہ تیسرے دن وہ پیدا ہوا ہے مثلا بارہ ذلہجہ کو وہ دو پیر دو بجے اگر ایک بچہ پیدا ہوا بکری بکرے کا تو اب یہ بکری یا بکرا دس ذلہجہ آئندہ سال جب آئے گی تو ابھی اس کے سال پورا ہونے میں دو دن باقی ہیں گیارہ ذلہجہ کو اگر دیکھیں تو ابھی ایک دن سال پورا ہونے باقی ہے جب بارمی ذلہجہ کی دو پیر دو بجے کی ٹائمنگ ہوگی تو اس بکری یا بکرے پر سال پورا ہو گیا اب اس کو قربان کر سکتے ہیں اگر پہلے دن پیدا ہوا تو جس ٹائم وہ پیدا ہوا اس ٹائم کو نوٹ کر کے ہم ایام قربانی میں اس کو قربان کر سکتے ہیں اس سے پہلے یعنی اگر بارہ کو پیدا ہوا جیسے کہ سوال تو اب یہ گیارہ کو قربانی نہیں کر سکتے دس کو قربانی نہیں کر سکتے حتی کہ اگر اثر کی بارہ جلجہ کی اثر کے بعد بھئی بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کو پالا اور آئندہ سال اسر سے پہلے قربان نہیں کر سکتے اثر کے بعد جب وہ لمحہ آ جائے جس وقت پیدا ہوا تھا تو اس کا سال مکمل ہو گیا اور اگر اب کوئی مانے شریع نہ ہو مثلا کوئی عیب ایسا جو قربانی میں رکاوٹ پیدا کرے اس بکری میں نہیں ہے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں نجائز آمدنی کے وارے میں سوال کیا گیا بہت اہم سوال ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر کہ یا تو اس طور پر حرام کماتے ہیں کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں خوف ہوتا ہے لیکن خوف قاذب خوف قاذب سے مراد کہ مثلا کسی گناہ کے بارے میں یہ کہنا کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے میں خوف زدہ ہوں لیکن اس کو چھوڑنا نہیں یہ خوف قاذب کہلاتا ہے تو خوف بھی ہے کربی رہیں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں سعودی معاملات میں بھی مبتلا ہوتے ہیں جوے کے اندر بھی مبتلا ہوتے ہیں تو اول تو یہ ہے کہ قربانی کا مسئلہ تو بعد میں ہے کہ حرام مال کمانا ہی ناجائز ہے تو پہلی بات تو یہ کہ اس سے توبہ کریں اور فوراں اس سے رجوع کرنا چاہئے اور جو بھی اس کے احکامات ہیں وہ معلوم کر کے اس پر عمل کیا جائے قربانی کے بارے میں کیا حکم ہے اگر کسی نے کر لیا حرام کما لیا دونوں صورتیں بیان کر دیں اس خاص مال حرام سے اگر جانور خریدہ تو کیا حکم ہوگا اور جیسا کہ سائل نے کہا کہ وہ اپنی آمدنی میں خیال نہیں رکھتے جائز ناجائز دونوں طرح کی آمدنی ہوتی ہے تو اب اس مکس آمدنی سے اگر جانور خریدہ قربانی کے لئے تو کیا حکم ہوگا جانور جب انہوں نے خرید لیا حلال یا حرام مکس آمدنی سے یا حرام مال سے جانور کو خرید لیا ہے تو ایسی صورت میں یہ جانور ان کی ملک میں آ گیا اب جانور ملک میں آ گیا یہ جانور میں ان کی ملک بعض صورتوں میں ملک خبیص ہوگی تو ایسی صورت میں اب یہ حرام مال کے ذریعے سے قربانی کرنا ایک عبادت کرنا تو اللہ تبارک و تعالی حرام مال کو اپنی بارگر میں قبول نہیں فرماتا تو حرام مال کے ذریعے سے اگر یہ جانور خریدہ گیا اور اس جانور کے خریداری میں عجاب قبول اسی حرام پیسے پر ہوا اور وہ حرام پیسہ بھی حرام قطعی ہو مثلا رشوت کا پیسہ سود کا پیسہ تو یہ حرام ہے اب ان کے ذریعے سے اگر حرام پیسوں کے ذریعے سے ایک چیز خریدی جائے گی تو بعض صورتوں میں اس خریدی ہوئی چیز میں حرمت منتقل ہو جائے گی اس حرام پیسے والی اور بعض صورتوں میں منتقل نہیں ہوتی اگر یہ حرام پیسے دکھائے اور کہا کہ ان پیسوں کا مجھے یہ بکرہ دے گیا اس نے یہ پیسے بکرے والے کو بکرے کے مالک کو تھما دی اور بکرہ لے لیا تو اگر یہ پیسہ حرام تھا تو اس حرام پیسے کی حرمت اب بکرے میں منتقل ہو گئی اب بکرہ بھی اس کی ملک میں حرام رہا اس کا گوشت پوسٹ یہ بھی حرام رہے گا لیکن جہاں تک معاملہ قربانی کا ہے کہ اگر اس آدمی نے قربانی کر دی تو قربانی کرنے کی وجہ سے اس قربانی کا واجب ساکت ہو جائے گا یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک تعالی کی بارج میں اس قربانی کا فیل ناجائز ٹھیرے گا اس کو جیوں سمجھیں جیسے اگر کوئی کسی کا کپڑا چھین لے اور چھین کے بعد کپڑے پہن لے اور نماز پڑھ لے تو بلا اجازت وہ اب اس کے کپڑے پہنا ہوا ہے چھین کے پہن چکا ہے اب اس کپڑے میں نماز پڑھے گا یہ نجائز حرام لیکن جو اس نے نماز پڑی نماز ہو گئی فرض ساکت ہو گیا اسی طرح کسی کی زمین غصب کر لی اس پہ نماز پڑھتا ہے اس کی طب سے لیکن اس کی نماز اللہ تعالی کی بارگا میں قبول نہیں ہوگی تو اسی نہ قربانی کرنے والا جب حرام پیسوں سے جانور خریدے گا تو یہ فعل اس کا نجائز اور اگر خرید و فروغ کے اندر عقد نقد اس حرام مال پہ ہوا تو یہ خریدہ ہوا جانور بھی حرام ہوگا لیکن قربانی بہار اس کا واجب ساکت ہو جائے گا لیکن ایک آدمی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قربانی کا جانور زبحہ کر کے پیش کرنا چاہتا ہے اب عبادت کرنا چاہتا ہے تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے قربانی کے جانور میں کسی کی طرح حرام کی آمیزش نہ ہونے دیں ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے اس پہ ہر ایک مسلمان کو غور و فکر کرنا چاہیے اسی درہ مخلوط آمدنی والوں کو بھی غور فکر کرنا چاہیے کہ یہ حرام حلال مکس کر کے چلا رہے ہوتے ہیں کھا پی رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی قربانی حلال پیسوں سے ہی کرنی چاہیے اور حرام اور حلال مکس کر کے جو یہ گناہ کا کام کرتے ہیں ان سے بھی توبہ ان پر لازم ہے امید ہے کہ آپ نے تفصیل احکامات محفوظ کر لی ہوں گے اللہ ہمیں ہر کام جائز طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے بالخصوص جو عبادات کا معاملہ ہوتا ہے تو مال حرام تو مال حرام ہے ویسے ہی حرام ہے اور اس کو پھر کسی ایسے نیک کام میں سرف کرنا تو اللہ تبارک وطالہ ہم سب کو اچھائی کی توفیق عطا فرمائے بڑھتے ہیں اگلی کالز کی طرف صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد عامر ریاض منڈی والدن سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جانوار بکرا جو لیا ہوتا ہے اس کا اگر سینگ وغیرہ ٹوٹ جائے تو اس کا کیا حل ہوتا ہے اس کے بارے میں پوچھنا تھا اور یہ پوچھنا ہے کہ بعض کساب کہتے ہیں کہ ہم نے صبح جب قربانی کے لئے نکلے ہیں تو ایک ہی دفعہ چھوڑی کے اکبر تکبیر پڑ کہ ہم نے بس پھونک لیا دوبارہ ہر جانوار کو زبا کرنے کے لئے تکبیر ضروری نہیں ہے تو اس کے بارے میں مزید رہنمائی فرما دیں اور تکبیر جو ہے نا وہ ایک تفعہ بتا دیں سب کسابوں کو انشاءاللہ عرض کرتے ہیں بڑی دلچسپ سوال کیا ہے حضور بکرے بکری کا سینگ ٹوٹ جائے تو کیا حکم ہے سینگ کے ٹوٹنے پر کچھ تفصیل ہے مثلا یہ کہ اگر سینگ کونے سے جھڑ جاتا ہے بعض اوقات جانور آپس میں لڑتے ہیں جس سے سینگ ٹوٹ جاتا ہے اگر سینگ کا کنارہ جھڑ گیا کربانی کی جا سکتی ہے پورا سینگ جو ہمیں نظر آتا ہے اگر پورا سینگ ٹوٹ گیا لیکن اس کی جڑ موجود ہے اس کی جڑ موجود ہے اوپر نکلنے والا سینگ کا حصہ وہ سب کا سب ٹوٹ گیا تو بھی کربانی ہو سکتی ہے البتہ اس جانور کے کربانی نہیں کر کی وجہ سے اب اس میں جو گیپ آگیا خلا آگیا اس طرح جس جانور کی سینگ جڑ سے ہی اکھڑ جائے تو اس جانور کی قربانی نہیں کر سکتے البتہ جڑ برقرار ہے اوپر جو حصہ سینگ کا نظر آتا ہے وہ سب کا سب ٹوٹ گیا یا آدھی سینگ ٹوٹ گئے یا گنارہ جڑ گیا تو اس سے قربانی ہو جائے گی لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ جانور میں یہ بھی نہ ہو مکمل کسی نے جانور خریدا اور یہ بعد میں پیدا ہو گئے یعنی ہلکے پھلکے سینگ جڑ گئے لیکن جڑ سلامت ہے تو اسی صورت قربانی میں کوئی مزائقہ نہیں ہے جزاک اللہ خیر بڑا دلچپ سوال کیا ہے کہ ان کے ہاں کوئی قصاب ہے پہلے جانور پر تکبیر پڑھ لیتے ہیں غالباً چھوری پر پڑھ لیتے ہیں اور پھر جتنے بھی جانور زباہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان پر تکبیر پڑھنے کے حاجت نہیں ہو سکتا ہے کل کو ان کے بات سنگر کو یہ بھی کہے کہ ہم نے تو کمیلے کے اندر ہی تکبیر پڑھ دیتے ہیں جو سارا سال کے لئے کفایت کرتی ہے بارہل کیا فرماتے آپ اس طرح نہ کمیلے میں بسم اللہ اللہ اکبر چلتی رہے تو کساب یہ بسم اللہ نہ پڑھے ایسا نہیں ایسی چھوری پہ بسم اللہ پڑھ کے دم کر دینے سے اب اس چھوری کے نیچے آنے والی ہر بکری بکرا بغیر بسم اللہ پڑھے زبا کرنے سے حلال ہو جائے تو یہ قصاب اسلامی بھائی کا کہنا ہے کہ ہم ایک دفعہ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں پھر ضروری نہیں تو یہ کم فہمی ہے غلط فہمی ہے علم دین سے جہالت ہے اور جہالت کے باوجود یہ حکم شرعہ بیان کرنا یعنی حکم شریع بیان کرنا کہ بس ایک دفعہ ضروری نہیں ہے تو یہ تو بہت سنگین معاملہ ہے کہ حکم شرع بتانے میں جاہل کو جرعت کرنا بے باقی کا اظہار کرنا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے نبی کریم نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو مسائل شرع بیان کرنے میں جاہل ہونے کے باوجود جرعت کرتے ہیں تو ایسے اللہ تعالی اور ملائکہ کی لعنت کی وعید سنائی ہے ایسے قصہ بسلام بھائیوں کو توبہ کرنی چاہیے جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ بسم اللہ پڑھ کے ہم دم کر لیتے ہیں اب اس چھوری سے جتنے بھی جانور کرتے ہیں وہ سب حلال ہوں گے ایسا نہیں ہے ہر جانور پر جب بھی چھوری پھیری جائے گی زبحہ سے قبل بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یہ ضروری ہے بگر بسم اللہ پڑے بگر تکبیر کہے اگر کوئی جانور کو زبحہ کر لیتا ہے مو بن رکھ بس دلی دل میں تصور کر لیتا ہے تو اس طرح جانور حلال نہیں ہوتا جانور حرام ہو جائے گا تو جو جانور کے مالکین ہیں ان کو چاہیے کہ قصاب اسلامی بھائیوں کو یہ تھوڑے توجہ دلا دیا کریں اور بعض ایک اور مسئلہ بھی ارز کر دوں کہ بعض ایسا ہوتا ہے کہ قصاب صاحبان وہ کہتے ہیں جن کے جانور ہوتے ہیں کہ آپ ہاتھ لگا لیں آپ بھی تبرک برکت کے لیے ہاتھ لگا لیں تو صاحب خانہ بھی جو جانور کا مالک ہوتا ہے وہ بھی بس تبرک چھوری پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے اب ایسے میں فوق اکرام فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جن کے ہاتھ چھوری پر ہیں جو جانور کے گلے پر چھوری چلے گی پھر رہے تو ان دونوں پر بسم اللہ اللہ اکبر یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لینا لازمی ہے اگر ان میں سے ایک نے یہ خیال کر کہ اس نے پڑھ لیا ہوگا مالک سمجھے کہ اور دونوں میں سے کسی نے بھی بسم اللہ نہیں پڑی یا ایک نے پڑی ایک نے نہیں پڑی تو ان صورتوں میں جانور حلال نہیں ہوگا بہت اہم اصلا آپ نے بیان کیا ہمارے ہاں یہ بکسرت ہوتا ہے تو اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے مال بھی خرچ کیا محنت بھی کی کوشش بھی کی لیکن کسی ایسی غلطی کے وجہ سے نہ آپ کے قربانی ہوئی بلکہ جانور ہی حلال نہ ہوا اللہ تعالی ہم سب کو علم دین کی برکت سے مال مال فرمائے جی سنائیے مزید کالز ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ اگر بھینس کا بچہ جس کے عمر وغیرہ پوری اور باقی شرائط پوری کرتا وہ بھی قربانے میں قربان کیا لیا سکتا عبد عیمان بورا اور دبائی سے جی حضرت قربانی کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جو عرضی قربانی کرنا چاہتا ہے کہ ناقل ناقل دن 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 ناقل 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 اس کے بارے جی مسئل انشاء اللہ ارز کرتے مزید بھی سنا دی جو ناقل کا مسئلہ یہ کیا ہے قربانی کرنے والوں کے لیے یہ ایک مستحب اور افضل کام ہے کہ ذل حجہ کا چاند دکھتے ہی یہ اپنے ناقل اور اپنے جسم کے زائد بال یہ دور نہ کریں جب جانور قربان ہو جائے اس وقت پھر یہ ان کاموں کو کریں نبی کریم نے اس بارے میں تلقیم بھی فرمائی کہ جب عشرہ ذل حجہ آ جائے چاند دکھ جائے تو جو قربانی کرنا چاہتا ہے تو جب تک قربانی نہ ہو جائے اس وقت تک اپنے ناخون نہ کاتے اپنے بال نہ ترشوائے تو یہ حکم مستحب کام ہے لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ذل حجہ کے چاند دکھنے سے پہلے اپنے ناخون وں تو اب اس کے لئے کیا حکم ہو آگر کسی کو دس ذل حجہ یعنی جس وقت یہ جانور قربان کرے گا دس کو گیارہ کو یا بارہ کو اگر جانور قربان کرنے سے پہلے پہلے ہی اگر کسی کو چالیس دن پورے ہو جائیں گے مثلا یہ بتیس پینتیس دن اس کو ہو گئے کہ اس نے ناخن نہیں کٹے اس کے بال صاف نہیں کئے جسم کے زائد بار اور اب اگر یہ ناخن نہیں کٹے گا تو پانچ ذلحجہ تک آ کر چالیس دن پورے ہو جائیں گے تو اب اگر یہ انتظار کر رہا ہے کہ جب تک جانور زبان آہو میں ناخن نہیں کٹوں گا بال صاحب نہیں کروں گا تو یہ اب چالیس دن گزرنے کے بعد ناخن صاحب ناخن نہ کٹنا بال صاحب نہ کرنا یہ مکروح تحریمی اور ناجائز فیل ہے اس سے توبہ بھی لازم ہوگی تو چالیس دن اگر پورے نہ ہوتے ہوں تو ایسی صورت میں یہ حکم مستحب پر عمل کیا جا سکتا ہے اور اگر چالیس دن جانور قربان کرنے سے پہلے ہی پورے ہو جائیں گے تو اب اس حکم استحبابی پر یعنی جانور جب تک زبا نہ ہو جائے اس وقت تک ناخن بال صاحب نہ کریں اس پہ عمل کی اجازت نہیں ہوگی چالیس دن پورے ہونے سے پہلے پہلے ہے جتنی حد تک ہونا ضروری ہے تو بعض وقت بندہ اپنے تائیں کوئی نیک کام کرنے جا رہا ہوتا ہے لیکن اس میں بھی غلطی کا شکار ہو جاتا ہے جیسے کہ ناخن والا مسئلہ آپ نے سنا تو علم حاصل ہونا چاہیے علم ایک بہت ہی بڑی فضیلت والی بات ہے بلکہ عبادت کے مقابلے میں علم دین مراد ہے اس کو بہت زیادہ افضل قرار دیا گیا مراتب ہیں اپنے لیکن ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ میں علم دین حاصل کرنے کا کتنا جذبہ رکھتا ہوں اور مجھے کتنا علم حاصل ہے عموماً یہ ہوتا ہے چند بنادی معلومات حاصل کرنے کے بعد ہر کوئی شک یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے اتنا علم حاصل کر لیا ہے کہ اب مجھے مزید جو پڑھنا پڑھانا یہ مولانا لوگوں کا کام ہے یا وہ جو مداری سے متعلق ہیں امام صاحب کریں گے میری یہ حاجت نہیں ایسا دوڑائیں اپنے گرد و پیش پر ہم دیکھتے ہیں تو کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو جہالت کی وجہ سے غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں اور ہر جگہ پر ایسا نہیں ہوتا کہ لا علمی جو ہے وہ عذر ہو جائے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا چلو اچھا ایسا ہے آئندہ نہیں کروں گا یاد رکھئے جو فرض ہے جو حاصل کرنا ہم پہ لازم ہے وہ ہم حاصل نہ کر کے یہ غلطی ہی تو کر رہے ہیں اب اس کی وجہ سے یہ کہنا بعض اوقات جہاں تک بھی لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ یار زیادہ مسئل وصلوں میں مت پڑو پھنس جاؤ گے تو یہ بہت سخت جملہ ہے اور ایک بے وقوفانہ جملہ بھی ہے کہنے والا بظاہر اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھ رہے کہ یار مسائل زیادہ پوچھنے جائیں گے تو پھنس جائیں گے پھنس نہیں جائیں گے آپ بچ جائیں گے آپ علم حاصل نہ کر کے پھنسنا آپ کا یقینی ہے کہ جو لازمی علم ہے وہ آپ نے حاصل نہیں کیا تو آپ پھنس گئے غلطی کا شکار ہو گئے اور اگر علم ہو جائے گا آپ کو تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو برائیوں سے گناہوں سے نیک عامال میں بھی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکیں گے دعوت اسلامی کے مدنی محول سے آپ وابستہ رہیے ہفتہ وار اجتماعات جہاں جہاں دنیا بھر میں الحمدللہ ہوا کرتے ہیں ان میں شرکت کیجئے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے جو مدنی قافلے سفر کرتے ہیں ان میں سفر اختیار کیجئے عاشقان رسول کی صحبت اختیار کیجئے اور مدنی چینل کو دیکھنا علم دین حاصل کرنے کا ایک بہت ہی بہترین ذریعہ ہے اس پر استقامت پائیے کوشش کیجئے انشاءاللہ عزواجل جب دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ رہیں گے مدنی چینل کو دیکھنا اپنی عادت بنائیں گے تو علم دین کے مدنی پھول چننے کا بھی موقع ملے گا غلطیوں سے محفوظ رہیں گے اور ہماری زندگی کا جو مقصد ہے اللہ تبارک وطالعہ کی رضا حاصل کرنا اسے راضی کرنا تاکہ کل بروج قیامت جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو سرخرو کرنے میں کامیاب ہو سکیں جو ایک بنیادی مقصد ہے اس کو پانے میں ہم کامیاب ہو سکیں اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو